بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students of LLB Part 1 In today's lecture we are going to start discuss our handout number 4 on philosophy of law and that is sources of law قانون کن ذرائع سے مل کے بنتا ہے sources mean ذرائع کون سے ایسے ذرائع ہیں کون سے ایسے sources ہیں کہ جن سے مل کر قانون بنتا ہے اس کو discuss کرتے ہیں first ہماری heading جو ہے وہ introduction کی آئے گی اس میں آپ تھوڑا سا sources کو بیان کریں گے تھوڑا سا law کو explain کریں گے اور same as it is introduction کی نیچے آپ کو ایک quotation نظر آ رہی ہے تو اسی طرح آپ نے ہر handout میں introduction میں ایک quotation اور ایک quotation جو ہے آپ نے conclusion میں add کرنی ہے second heading اسی طرح آپ meanings of law کے بارے میں لکھیں گے یا آپ جو ہے sources of law جو basic topic ہے اس کی بھی آپ meaning کو یہاں پہ explain کر سکتے ہیں third definition جو ہے third heading جو ہے وہ ہماری definitions کی آئے گی اس میں آپ نے law کی definition بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ sources کی بھی definition یا sources of law کی بھی definition جو ہے وہ incorporate کر سکتے ہیں definition کے بعد ہم اپنے main topic کی طرف آتے ہیں جو کہ examiner ہم سے پوچھے گا اور once again یہ question بھی examination point of view سے important ہے تو kinds یا classification یا types of sources sources کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ sources بزاتے خود کتنے kinds کی ہوتی ہیں law کی جو sources ہیں اس کی basically خود sources کی کتنی kinds ہیں پھر one by one ہم sources کو بھی discuss کریں گے سب سے پہلے آپ کو sub heading میں نظر آ رہا ہوگا legal sources and the second one is non-legal sources اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک misconcept نہیں کرنا یہاں پہ ایک term ہے non-legal ایک term ہے illegal there is a difference between both non-legal mean کہ ایسی چیز جس کو قانون نے recognize نہیں کیا but اگر قانون نے recognize نہیں کیا it doesn't mean کہ قانون جو ہے اس کو allow نہیں کر رہا یا اس کو prohibit کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے قانون نے نہ تو اس کو allow کیا نہ ہی prohibit کیا یعنی کہ tacit approval جو ہے وہاں پہ قانون کی جس source میں ہوگی اس کو ہم non-legal source کہیں گے legal source mean کہ جس کو قانون نے recognize کر لیا قانون نے جو ہے جس کو ایک درجہ دے دیا قانون کا ایسا source جو ہے اس کو ہم legal source بولیں گے اور اس کے لیے ایک terminology ہم اور use کرتے ہیں کہ legal sources are direct sources and the non-legal sources are indirect sources کس طرح explain کروں گا legal sources for example اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھاوا ہے کہ legislation and precedents are the legal sources تو دیکھیں legislature نے ایک قانون بنایا legislation is a process of law making by the legislature or a parliament or legislative body legislature نے ایک قانون بنایا اب legislature نے جب قانون بنایا تو جیسے ہی وہ قانون بنے گا تو اس کو directly ہی قانون کا درجہ مل جائے گا لیکن اگر آپ non-legal sources کو دیکھیں تو for example customs customs کیا ہوتے ہیں روایات, traditions جب قانون نہیں تھا تو customs تھی روایات تھی traditions تھی اب دیکھیں کوئی بھی custom جب تک قانون میں transform نہیں ہوتا یعنی کہ custom is not the direct source of law جب تک ایک custom قانون میں transform نہیں ہوتا چاہے وہ through legislation transform ہو چاہے وہ through precedent transform ہو جب تک ایک قانون transform نہیں ہوتا تو تب تک وہ قانون کا درجہ نہیں رکھتا دیکھیں آپ directly custom کو قانون نہیں کہہ سکتے لیکن legislation کو ہم قانون بولتے ہیں presidents کو ہم قانون بولتے ہیں لیکن customs جو ہوتے ہیں وہ direct sources نہیں ہیں custom کو قانون کا درجہ دینے کے لیے اس کو پہلے legal sources کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کو کسی یا تو legislate ہونا پڑتا ہے یا judgment کے through جو ہے اس کو وہ قانون بنانا پڑتا ہے so legal sources are the direct sources of law and non-legal sources are indirect sources of law اب میں جو word آپ کو بتانے جا رہا تھا illegal illegal وہ ہوتا ہے کہ جس کو expressly قانون نے جو ہے وہ declare کر دیا ہو کہ یہ چیز منع ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ illegal ہے لیکن non-legal sources وہ ہوتے ہیں جن کو tacit approvals ہوتی ہے یعنی کہ نہ تو قانون نے ہاں کی اور نہ ہی قانون نے no کی یعنی کہ قانون نے نہ تو اس کو کرنے کا حکم دیا اور نہ اسے روپنے کا کوئی حکم دیا تو ایسے sources یعنی کہ جس کو ابھی تک قانون نے recognize نہیں کیا قانون نے consider نہیں کیا تو ان کو ہم non-legal sources کی درجہ دیتے ہیں for example یہاں پہ آپ کو religion کا word نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک مذہب جو ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں اگر اسلام نے کوئی ایک provision جو ہے ہمیں provide کی ہے لیکن ہماری parliament نے اس کی اوپر قانون نہیں بنایا اس کو legislate نہیں کیا تو تب تک وہ قانون نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے parliament اس اسلام کے مطابق یا وہ جو اسلام کا provision ہے اس کو جب تک through legislation اس کو legislate نہیں کرے گی اس کو codify نہیں کرے گی اس کے اوپر proper law نہیں بنے گا تب تک وہ قانون کا درجہ حاصل نہیں کرے گا legal sources کی types پہ آتے ہیں جو کہ یعنی کہ direct sources of law ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے constitutional law یعنی کہ constitutional law law which is incorporated in the constitution of state اب constitution کیا ہوتا ہے supreme law of the land جتنے بھی قوانین بنتے ہیں through legislation بنتے ہیں through presidents بنتے ہیں through agreements بنتے ہیں تمام کے تمام قوانین جو ہیں must have to comply with the constitution of that state اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے کہ جو اس state کے آئین کے خلاف ہو چاہے وہ through legislation بنا ہو چاہے through president وہ بنا ہو یا چاہے private law ہو meaning thereby کہ through agreements اور conventions کو یہ اگر قانون بنا ہے تو وہ constitution کے اگر خلاف ہوگا تو then it would be declared null and void constitutional law کیا ہے جی supreme law of the land second ہمارے پاس اب یہاں پہ اگر آپ handout کو دیکھیں جو چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ constitutional law ایک subheading آئی اسی ترتیب سے اس کے اندر subheading آ رہی ہیں meanings of constitutional law derivation of constitutional law definitions of constitutional law and illustration and case laws اسی طرح legislation کو دیکھیں meanings پھر derivation پھر definition اس طرح ایک ترتیب اگر آپ ہر source کی ایک صحیح طریقے سے رکھیں گے تو آپ کے لئے confusion نہیں ہوگی during exam اب ہم second جو ہے وہ legal source کی طرف آتے ہیں legislation legislation کیا ہے کہ a law made by the parliament ایک parliament جو ہے مکننا جو ہے legislative authority یا legislative body جو ہے کسی بھی state کی اگر آپ تھوڑا سا اپنا previous ویڈیو لیکچرز ریکال کریں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہم historical development of law والا topic کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ for the first time in the history of the world یہ جو legislative authority یا یہ جو legislative body بنی تھی یہ solon نے بنائی تھی یعنی کہ جب solon's law آیا تھا تو وہاں پہ seven wise men کا concept آیا تھا تو وہ seven wise men جو تھے وہ legislative authority تھی دنیا میں پہلی مرتبہ جس کا کام یہ تھا کہ قانون سازی کرنا اور قانون بنانا اسی طرح types of legislation ہے ایک ہوتی ہے supreme legislation اور ایک ہوتی ہے subordinate legislation supreme legislation سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی جو supreme legislative body ہے یعنی کہ parliament of state جب وہ کوئی legislation کرتی ہے وہ کوئی legislative process کرتی ہے کوئی قانون بناتی ہے کوئی codification کرتی ہے کوئی enactment کرتی ہے تو اس legislation کو بولا جاتا ہے supreme legislation اور subordinate legislation سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ جو word اگر آپ دیکھ رہے ہیں subordinate subordinate کا مطلب ہوتا ہے کہ supreme کے جو زیرہ تاب آتا ہے اس کو subordinate بولا جاتا ہے یعنی کہ وہ supreme جو legislative body ہے اس کے علاوہ اگر کوئی body law کو constitute کرتی ہے for example کہ ایک supreme legislature جو ہے یعنی کہ parliament جو ہے اس نے power delegate کی ہے کسی ministry کو کسی department کو کہ وہ اپنے bylaws خود بنائیں تو اگر ministry یا وہ جو department ہے اپنے bylaws اگر خود بناتی ہے تو ان bylaws کو ہم subordinate legislation کا نام دیں گے اس کے بعد third legal source ہمارے پاس آ رہا ہے president president کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا پھر دوبارہ اگر آپ historical development of law والے topic کو دیکھیں basically جو ہم نے topic historical development of law والا کیا ہے وہ کافی سارے وہاں پہ جو evolutionary steps regarding law لکھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ کو one by one 100% clear ہو جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آپ کی philosophy of law کے اندر cover ہو جاتی ہیں اب یہ جو ہم topic کر رہے ہیں sources of law اس میں آپ یہ جتنے sources دیکھ رہے ہیں legislation آ رہا ہے president آ رہا ہے آگے ہم customs کو دیکھیں گے جو non legal sources of law ہیں تو ان کی سوڑتے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا آپ types of president کو جو ہے آپ point کی صورت میں یہاں پہ لکھنے ہیں ان کو زیادہ explain کرنے کی ضرورتی یہاں پہ نہیں ہے اب یہ ایک اور چیز جو آپ کو سمجھانا یہاں پہ ضروری ہے parts of president president judgment laws judgment of the court judicial decision case laws یہ ساری چیزیں president کے اندر include ہوتی ہیں تو president کے basically دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں ratio decided and اور دوسرے کو بولتے ہیں orbiter dicta اب ان میں difference کیا ہے دیکھیں judgment جو ہوتی ہے وہ detail form میں ہوتی ہے یعنی کہ ایک judgment 100 pages کی ہوسکتی ہے 80 pages ہوسکتی ہے 150 pages ہوسکتی ہے اب اس میں کیا وہ سارے کی ساری جو judgment ہے وہ ساری کی ساری decision of the court ہے answer is no دیکھیں ایک case file ہونے سے لے کر final arguments of the consul وہ تمام کی تمام جو proceeding ہوتی ہے اس کی ایک file بنتی ہے اس حدو میں اس کو missal بولا جاتا ہے اب وہ جو missal ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جو judgment آئی ہے اس میں لکھا ہوگا کہ دیکھیں دعویٰ فلان تاریخ کو دائر ہوا اس کے بعد فلان تاریخ کو کونسل حاضر ہوا اس کو نوٹس گیا اور فلان تاریخ کو اپننٹ کونسل جو ہے اس نے جواب دعویٰ سبمٹ کروا دیا تو یہ decision نہیں ہے یہ proceeding of the court ہے جب بھی آپ judgment کو دیکھتے ہیں تو پوری judgment کے آخر پہ ایک page لگا ہوتا ہے جسے decree sheet بھی بولا جاتا ہے اس میں کچھ line میں یا کچھ paragraph میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ حضر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ property فلاں کی ہے یا اتنے پیسے فلاں نے اس کو دینے ہے اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آرہی ہیں ایک proceeding اور ایک فیصلہ وہ پوری کی پوری جو proceeding ہوتی ہے جو judgment میں لکھی ہوتی ہے اسے بولا جاتا ہے ratio decided ratio mean matter and decided decided finally جو matter decide کیا جاتا ہے اس کو ratio decided nd بولا جاتا ہے اور یاد رکھیں ratio decided nd جو ہے اس کو قانون کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد ایک اور legal source ہمارے پاس آتا ہے agreements and conventions دیکھیں basically یہ کوئی law for the whole state نہیں ہے اگر if there is an agreement between a and b اب وہ agreement میں کیا کرتے ہیں for example کوئی sale agreement ہے اس میں term and conditions تیہ کر لیتے ہیں اب a جو ہے اس کی part performance ہوگی b کی part performance ہوگی انہوں نے اس agreement میں کیا کیا term and conditions کو تیہ کیا اور finally اس agreement province کی اوپر binding ہوگا یا صرف اور صرف parties to that agreement کی اوپر binding ہوگا and answer is کہ جو parties to that agreement ہوگے صرف اور صرف ان کی اوپر یہ binding ہوگا meaning thereby agreements are not the public law agreements are private law so لیکن یہ قانون ہے agreement جو ہے وو قانون ہے private law ہے گو کہ دنیا میں جو ہمارے پاس global legal systems ہیں اس میں کافی سارے institutes موجود ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں قانون بناتے ہیں ایک ہمارے پاس world trade organization ہے united nation organization ہے یہ تمام global legal system کے ادارے ہیں international law کے کچھ ادارے ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنی اپنی domain میں قانون بناتے ہیں for example WTO نے اگر international trade سے relating کوئی قانون بنایا ہے تو وہ قانون جو ہے وہ تمام states کی اوپر لاغو ہوگا تو ان کے قانون بھی جو ہے وہ directly applicable ہوتے ہیں اب ہمارے پاس آتے ہیں non legal sources اب میں نے آپ کو already یہ بتایا que non legal sources ہم ان sources کو حاصل کرنے کے لیے legal sources کا سہارا لینا پڑتا ہے یعنی کہ direct sources کا سہارا لینا پڑتا ہے customs کیا ہوتی ہیں جی رسم و رواج روایات ہوتی ہیں اب وہ جب تک through legislation یا through president transform نہیں ہوں گے into law تو وہ قانون کا درجہ حاصل نہیں کریں گے اسی جب تک یا تو اس کی پر legislative measures نہ لیے جائیں یا اس کی پر president یعنی کہ کسی judge نے اپی اپی کوٹ آف پاکستان نے کیا اس کی قسم کا کوئی decision نہ دیا ہو اسی طرح jurist کو میں بہت اچھی طرح explain کر چکا ہوں previous lectures میں کہ jurist کون ہوتا ہے jurist جنہوں نے کچھ research کی ہوتی ہے research کرنے کے بعد انہوں نے اپنا research based analysis جو ہے وہ present کیا ہوتا ہے تو ان کی writing جو ہوتی ہیں انہوں نے books لکھی ہوتی ہیں قانون کی کتاب لکھی ہوتی ہیں وہ بھی direct sources نہیں ہوتی ان کو بھی سب سے پہلے direct sources کا سہارا لے کے transform ہونا پڑتا ہے into law تو تب وہ جا کے direct source of law بنتی ہے اسی طرح میں نے one by one آپ explain کیا customs اسی ترتیب سے آپ سب headings کو لے کے چلیں گے types of custom ہمارے سامنے ایک آ رہے ہیں ان کو as it is آپ